السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پیجن جویا میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ آپ کے لئے پہلے میں کافی بیماریوں کے اوپر ویڈیو بنا کے ڈال چکا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں جس کبوتر کو دمہ ہو جاتا ہے اور دمہ کی نشانی کیا ہے کبوتر کو دمہ کیسے ہوتا ہے اس کی نشانی کیا ہے اور وہ کس لیول پر جو ہے وہ اس کی جو ہے کیفیت ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں جو بھائی میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور پیارے دوستو آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنی تھی ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں وسیم بھائی لیا سے ان کا چینل ہے یوٹیوب پاک دھیاتی زندگی کے نام سے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا اس کو بھی آپ برائی مہربانی سرچ کریں بہت اچھی ویڈیو بناتے ہیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا دوسرا دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میرا فیس بک پیج بھی ہے وہ بھی سیم اسی نام سے ہے گلگشت پیجن جویا کے نام سے تو وہاں بھی جائیں اسے فالو کریں وہاں بھی میں جو ہے وہ ڈریکٹ ویڈیو ڈالتا ہوں اچھے اچھی ویڈیو ڈالتا ہوں انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی بہت اچھا انٹرٹینمنٹ ملے گا تو دوستو آج کی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس کبوتر کو دمہ ہو اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے جب آپ کبوتر کو دمے والے کو ایک تو وہ مو کھولتا ہے بار بار آپ اسے دیکھیں گے کہ دانہ بھی سہی کھا رہا ہے پانی بھی ٹھیک پی رہا ہے سب کام ٹھیک کر رہا ہے لیکن جو ہے نا وہ مو کھولتا ہے آپ اسے پکڑ کر چیک کریں اور اس کا جو سینہ ہے وہ اپنے کان سے لگائیں گے بالکل نزدیک کر کے تو آپ کو اس کے سینے میں سے کھڑ 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 کی آواز آئے گی ہلکی ہلکی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اس کے سینے میں سے کھڑ کھڑ کی آواز آئے گی دوسری نشانی اس کی ہوگی وہ مو کھولتا ہوگا بار بار مو کھولتا ہے اور جو تیسری نشانی ہے جب آپ کبوتر کے پیچھے بھاگیں گے پکڑنے کے لئے وہ تھوڑا سا تھکے گا تو اپنے پروں کے بل گرے گا اپنے پروں کے بل وہ گرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کبوتر کو جو ہے وہ دمہ ہو چکا ہے آخری فٹیج ہے یہ پروں کے بل گرنا شروع ہو جاتا ہے اور مو اس کا مسلسل کھلا رہتا ہے تو دوستو اس کا جو بہترین سب سے علاج ہے وہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا ہوا ہے جب بھی میری ویڈیو آئے آپ سب سے پہلے کاغذ اور کلم اٹھا لیا کریں اور دوستو میرا جو ہے چینل سبسکرائبر دس ہزار پورے ہونے والے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دوستو کو چاہیے وہ میری ویڈیو کو واج کریں اور ان کو جو بیل کا نشان ضرور دبائیں ان تک تاکہ نوٹیفکیشن آتا رہا ہے دس ہزار سبسکرائبر پورے ہونے پر میں ایک ویڈیو بناوں گا اور اس ویڈیو میں میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کے اوپر جتنے بھی کمنٹس آئیں گے ان کمنٹس کو قرآن دازی میں ڈالوں گا لائیو چلاوں گا اور قرآن دازی میں ڈال کر جس بھائی کا بھی نام نکلے گا اس کو اپنے گھر کی بریڈ کے دو پتھے میں گفت بھیجوں گا اور ان دو پتھوں کو جو ہے جو کرگو فیس ہوگی وہ بھی میں خود پیے کروں گا ٹھیک ہے دوستو تو چلتے ہیں اپنے آج کے مقصد کی طرف دوستو یہ میں نے آپ کو تین نشانیاں بتا دی ہیں کہ جو کبوتر جس کبوتر کے جو ہے رب یہ جو دمہ ہوتا ہے ایک کھانسی ہوتی ہے ایک دمہ ہوتا ہے کھانسی جو ہے وہ تو آپ لنکو سین سیرف ڈال دیتے ہیں اور کوئی میڈیسن جو میں نے بتا ہی ہوئی ہے آپ وہ کھانسی کبوتر کھڑ کھڑ کر رہے وہ الگ میٹر ہے دمہ جو ہوتا ہے اس سے جو ہے نا کبوتر کی پہچان میں نے آپ کو بتا دیا اس کی تین پہچانیں ہیں ایک گولی کا نام ہے آپ وہ گولی لکھیں سفید کلر کی وہ گولی ہوگی لمبی سی مائٹل میں تھمل پہ بھی اس کی تصویر لگا دوں گا مائٹل اس گولی کا نام ہے تھمل پہ تصویر لگا دوں گا اس کے سپیلنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایم وائی ٹی آئی ایل مائٹل یہ ایک گولی ہے یہ بہت زبردفٹ ٹیبلٹ ہے دمے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس گولی کے چار حصے کرنے ہیں چار حصے کرنے ہیں اور ڈیلی اس گولی کا جو ہے چوتھا حصہ رات کے ٹائم دینا ہے کیونکہ دوائی جو ہوتی ہے نا وہ رات کے ٹائم دینا بہفٹ ہوتی ہے اس کے آگے پانی جانی نہیں ہوتا کبوتر جو ہے نا وہ زیادہ مطلب یہ دن میں یہ ہوتا ہے کبوتر آگے خوراک کھا رہا ہے فلان کھا رہا ہے یہ کھا رہا ہے وہ دوائی جو ہوتی ہے برابر اثر کرتی ہے رات کے ٹائم تو آپ نے اس گولی کا چوتھا حصہ کبوتر کو دینا ہے جب تک کبوتر ٹھیک نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دوست دن لگے پانی دن لگے دینا دن میں ایک ٹائم ہے رات میں ڈیلی رات کو آپ نے چوتھا حصہ دینا ہے اور انشاءاللہ آپ کو چار پانی دن کے اندر آپ کو ریزلٹ فیل ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس سے پہلے بھی میں نے میڈیسن کے اوپر کافی ساری ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے میرے یوٹیوب چینل کے اندر میڈیسن اور یوٹیوب چینل کے اندر سیٹ اپ کی اور بریڈنگز کی اور اسی چیز کی ہی ویڈیو دکھاتا ہوں اڑان کی ویڈیو میرے پاس نہیں ہوتی نہ ہی میں بناتا ہوں میرا جتنا بھی فارمولے ہیں سب بریڈنگ سیٹ اپ کے ہیں میرے یوٹیوب چینل پہ تین قسم کی ویڈیو لگتی ہیں ایک بیماریوں کے متعلق میں بتاتا ہوں دوسرا میں سیٹ اپ کے بلک بتاتا ہوں تیسرا جو ہے میٹل آپ نام یاد رکھئے گا اس گولی کے چار حصے کرنے ہیں اوپر سے پانی نہیں دینا کچھ نہیں دینا اگر وہ پی بھی لیتا ہے تو وہ ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ گولی میڈیکل سٹور سے ملے گی آپ لوگوں کو شام کو جس کبوتر کو بھی بیمار ہو جو بھی کبوتر مسئلہ ہو اس سے آپ نے کوئی بھی پچھلی ویڈیو ہے اگلی ویڈیو ہے اس کبوتر کو آپ نے الگ کر لینا ہے باقی کبوتروں سے باقی کبوتروں سے الگ کر لیں ایک الگ کیج بنائیں ایک الگ ہسپیٹل چھوٹا سا بنایا ہوا ہو وہاں پر آپ اپنے اس کبوتروں کو رکھا کریں چاہے وہ لکوے والے ہیں چاہے وہ بیمار ہیں سفید بیٹ سبت بیٹ یہ بیٹ وہ بیٹ کبوتر بیمار ہے بخار ہے کچھ بھی ہے لیکن اس کبوتر کو الگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے دعاوں کی ضرورت ہے اگلی ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں دوستو وہ میں بناوں گا کہ جو جن بچوں کو جو گروت موسم چینج ہو گیا ہے گرمیاں آ گئی ہیں سردیوں میں بھی وہی فارمولہ ہے گرمیوں میں بھی وہی فارمولہ ہے جن بچوں کی گروت نہیں ہوتی ان کو آپ نے ڈیلی کیا کرنا ہے دو ٹائم وہ میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا پریکٹیکل آپ لوگوں کو کر کے بھی دکھاؤں گا تو اسی کے ساتھ آپ اجازت دیجئے اللہ نکے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ نکے بان السلام علیکم